اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے میں ہوں ناصر علیہ السلام اور آپ سب کا خوش آمدید خیر مقدم میری یوٹیوب چینل مکنائی ویڈیو کے ساتھ بڑا عرصہ ہوا کوئی ویڈیو نہیں ڈالی علاقہ آج پلان نہیں تھا لیکن شروعات کر رہا ہوں ابھی کوئی چھے بج رہی ہے شام کی دراصل سین کچھ ایسی ہے کہ صبح گیا ہوا تھا میں آنندھناغ اور وہاں سے پھر دفیر کی ٹرین سے بنیہال یہاں سے ہماری ٹرین جو تھی وہ پانچالیس پر تھی لیکن وہ ایک گھنٹہ ڈیلے ہوگی تقریباً پینچالیس منٹ اٹھالیس منٹ وہ ڈیلے ہوگئی ہے اور اب چھے بج کر اٹھائیس منٹ پر یہاں سے نکلے گی تو سوچا ابھی دکھاؤں گا آپ کو یہاں کا ویو کیونکہ ہریالی یہاں پر آئی ہے تو کس طرح کا ویو ہے یہاں آج جو سمر سے ان کی شروعات ہو چکی ہے تو چلیئے دکھاتے ہیں یہ رہی سین بنیہال ریلو سٹیشن کی آج اور آس پاس اگر آپ دیکھیں تو پہاڑ اوپر جو ہریالی ہے وہ آ چکی ہے کیونکہ موسمیں بہار جو ہے وہ اب آ چکا ہے اور سامنے پبلک جو کھڑی سنگلدان کی جانب جانے والے لوگ ہیں انتظار کر رہے ہیں پچھلے چالیس منٹوں سے ٹرین کا حالکہ ٹرین ڈیلے ہوئی ہے یہ رہی سٹیشن بنیہال کا تین پلیٹ فارموں پر مشتمل ہے تو وقت زیادہ نہیں مل رہا ہے آج کل ویڈیو بنانے کا کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ ہے اور میں ایک سکول میں بحثیت تیچر کام کر رہا ہوں تو ویڈیو بنانے کا موقع نہیں مل رہا ہے لیکن آج سوچا کہ اپنے جو فیملی ہے یوٹیوب کی اس کے ساتھ ملاقات کروں اور اپنے جو فیس بک پیج پر اپنے فیس بک فالوورز ہے یا فیملی جو ہے ان سے بھی ملاقات کروں تو انانتھناک جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ ہنگشن کی تیارہ چل رہی ہے تو اسی کے لیے ہم وہاں پر گئے تھے تو چلیے دکھاتے آگے آپ کو یہ رہا یہاں سے بھی ویو آپ چیک کیجئے تھوڑا زومنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے ٹاور جو بجلی کے ہے کہاں کہاں لگے ہیں اور یہ یہاں سے کھڑی ہے انڈ کی طرف جو سنگلدان کی طرف ٹرین جائے گی یہ رہا سٹیشن بنی حال کا پورا پلیٹ فورم نمبر دو اور یہ سامنے آپ دیکھیں پبلک بہت زیادہ بہت زیادہ پبلک ہے آج یہاں وہ کیوں کیوں کی ٹرین ڈلے ہوئی ہے اور ابھی ٹرین آنے والی ہے تو چلیں گے ٹرین میں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ٹرین کے اندر کا راش دیکھیں آپ سمر ڈائمنگ ہاں شو ہمیں گے ہاں 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 دروازے پر بیٹھا ہوگا ہے کیا کہ جگہ نہیں آندہ اور یہ آپ نے سام زائد بھائی ہے زائد بھائی ہاں کیا کنڈیشن ہے کنڈیشن ہے کنڈیشن ہے بہت ہاں ٹرین کے سامنے تبھی بیٹھے ہیں راج کوئی سی ایٹ نہیں راش اتنا چاہدہ ہے وہ ٹرین اوپر سے ڈلے سارے درواز انتظار کے ساری ہاتھ پاہ یہ رہے باہر کے بیو آج مناظر گرمیوں کی کیونکہ گرمی کا موسم ہے باہر آپ دیکھئے بنیحال کی پہاڑیاں کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے ما شاءاللہ کیا نظارے ہیں کیا ویو ہے یہ بہت خوبصورت اور اسی خوبصورتی کے لئے تو جمو کشمی جانا جاتا ہے اپنے ان پہاڑوں کے لئے اور ہم ٹرین کے دروازے سے یہ ویو کیپچر کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ٹرین 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 کے اندر جائے گی ٹرین کے اندر دکھانے کا کوئی فن نہیں بنتا یہ رہے باہری مناظر اور اب جو پہلا ٹرین ہے بنیحال کے بعد وہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد یعنی تین جگہ پر ٹرین جو ہے باہر نکلتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے کھڑی ریلوی سٹیشن کے باہر اور اس کے بعد ریلوی سٹیشن کھڑی پر نکلتی ہے یہ دیکھئے ویو یہ انہوں نے دیکھا کہ چلی چلی ہے یہ دیکھا کہ یہ جوہت ہوں کیا باہر ہونکہ یہاں شرمکہ ہے جوہاں یہ جوہاں یہ ہے کہ جوہاں یہ ہے کہ جوہاں یہ کرنا اس تینلے کے بعد کبھی کو اس کی تیارہ کرنا جو ہے ان کے اندر نہیں ہوتا ہے اپنے دردام کے اندر ہی ہاتھ آ رہی ہوتا ہے کبھی پھرائٹ ڈال جنرل سیمٹی پور ہے تو فریق کو بڑیہال کرتا ہے ان کے اندر ہی ہی ہم جانے گی علیہ تیف صاحب اور یہ رہا ہے ریلو سٹیشن کھڑی پبلک کا رش بھلیت سب کا پیوارو آ دی اور آس پاس کے مناظر آپ چیک کیجئے آج موسم بہار رش کنٹینیو ہے یہاں ریلو سٹیشن کھڑی پر کیمین ریلو سٹیشن ہے اور آس پاس کے نظار ہے سات و جے برابر ٹرین پہنچی ہے یہاں یہ رہا موسم بہار کھڑی کا آج خوبصورتی اپنے اروج پر ہے آج اور ابھی بہت مزید گرین ری آئے گی سر سبزار آئے گا اور یہ مرکزی جامعہ مسجد یہاں پہ یہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گاؤں میں اور یہ اپنے گاؤں کی ہریالی رات کا سمیں ہے شام کا اور یہ لائٹ مارکیٹ کی اور سامنے اپنا جو مکانات ہے وہ اور یہاں سے اپنا جو ملبری کا کمپلیکس ہے شہتود کے درخت وہ یہاں سے لیکن اندھیرہ ہے ابھی لیکن جو خوبصورتی ہے وہ بہت زیادہ ہے آج اور مزید اس میں اضافہ ہوگا اس خوبصورتی میں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم آپ کو کیمپنگ کے جو